اسلام علیکم میرا نام ساعد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کون سے دو سوفٹرز ہیں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہیں اگر آپ کوانٹریٹی سیریویر بننا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو سوفٹر ہے وہ اٹوک ایڈ اٹوک ایڈ آپ کو لازمی آنا چاہیے اگر آپ ایزا کوانٹریٹی سیریویر جاب کرنا چاہتے ہیں ایز ایک وانٹریٹی سرویر اپنا کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری سافٹر ہے جو آپ کو لازمی آنا چاہیے کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ آٹوکیڈ کے اندر سے ہم اپنی جو بھی ڈیمینشنز ہوتی ہیں جو بھی ہماری ڈرینگز ہوتی ہیں وہ آٹوکیڈ کے اندر ہوتی ہیں وہاں سے ہم اپنی جو ڈیمینشنز فائنڈ اٹھ کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں اپنی ڈرینگز بناتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہم اپنا ڈیزائن کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اپنی کیونکہ کونٹریٹی سرویر کے لیے ڈرینگز ہونا اس کے پاس مست ہے تو کونٹریٹی سرویر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آٹوکیڈ آتا ہو تاکہ وہ اس کے اندر سے اپنی ڈیمینشنز فائنڈ آٹ کر سکے اور اپنی جو کونٹریٹیز ہیں جو اپنی میٹریل کونٹریٹیز ہیں یا کوئی بھی ڈیمینشنز ہیں بیو کیوں بنانے کے لیے وہ اس ڈرائنگ کے اندر سے فائنڈ آؤٹ کر سکے تو آٹو کیڈ کے یہ فیدہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیمینشنز بھی بتاتا ہے ہمیں ڈیٹیل سے ہمیں اس کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈیمینشنز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو کوانٹری سرویر کے لیے آٹو کیڈ اس کو چلانا اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کو مست یہ سوفر آنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ایم ایس ایکسل ہے ایکسل بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ڈیمینشنز ہم آٹو کیڈ کے اندر فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اس کو ہم ایم ایس ایکسل کے اندر لے کے جائیں گے وہاں پہ اس ڈیمینشنز کو ہم پوٹ کریں گے تاکہ ہم اس اندر شیٹ بنا سکیں اپنا بیوک بنا سکیں بار بینڈنگ شیڈول بنا سکیں تو اب آپ یہ دیکھیں جو میں نے آٹو کیڈ سے جو ڈیمینشنز فائنڈ آؤٹ کی تھی یا ایکسیویشن کی یا کوئی بھی ڈیمینشنز ہیں اس کو میں نے اپنی ایکسل کی شیٹ کے اندر لے کے آیا میں نے اس کو ایکسل میں اپنا شیٹ بنائی پھر وہاں پہ میں نے ان کو ملٹیپلائے کیا پھر سم کیا اس طرح میں نے ٹوٹل اپنی ایکسیویشن کی کونٹیٹی نکالی کوئی بھی میں نے کونٹیٹیز نکال لی ہے تو میں اس کو سم ملٹیپلائے مائنس جو بھی کرنا ہے وہ میں ایکسل کے اندر کروں گا اور ایکسل میں میں اس کی شیٹ بناؤں گا تو ایکسل بھی مجھے لازمی چلانا چاہیے اگر میں نے کونٹیٹی سرویر کے ایزا کیریئر کا آغاز کرنا ہے تو آٹو کیڈ اور ایم ایس ایکسل یہ دو سافٹر ہیں جو آپ کو لازمی آنا چاہیے اس میں گریپ ہونی چاہیے اگر آپ ایزا کونٹیٹی سرویر جاپ کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ بار بیننگ شیڈیول سے لے کے مکمل ایسٹیمیٹ جو آتا ہے وہ ایم ایس ایکسل کے اندر بنتا ہے اور جو ڈرائنگز ہیں وہ آٹو کیڈ کے اندر تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ